آکم انفیکٹ یہ جو میرا ٹرپ ہے ایٹھ لانگ ایرز یعنی کہ آٹھ سال کے بعد میں پھر نیپال آیا ہوں آج میں پر ورڈز رہی ہیں اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرتے ہوئے اتنے سارے لوگوں کو دیکھتے ہوئے مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے پہلے نیپال شروع کیا تھا تو میں وہ پرسن تھا جو یہاں پہ آکے پندرہ پندرہ بیس پیس دن کٹمنڈو میں رہتا تھا مجھے یاد ہے کہ ہوتیل یاکین یٹی میں میں رکا کرتا تھا اور میں نے خود بیٹھ کے ایک دن میں کم سے کم سو سو لوگوں کو مارکٹنگ پلان خود دکھایا کرتا تھا اور اسی سے ہم نے نیپال کو فیلپنٹ کیا تھا انفورچنیٹیلی ہیڈ تو گو بیک پر جو اس باری اب نیپال کے اندر جو لاو آٹھ چکا ہے جو ہمارے جو ایم سی بھی تھے انہوں نے میرے بارے میں کچھ بتایا نیپالی میں بول رہے تھے اور نیپالی مجھے کچھ کچھ سمجھ آتی ہے سو کافی میں سمجھ سکا بٹ میں آج اپنی پریزنٹیشن سے پہلے میں آپ سب کو نمبر وان بہت بہت مبارک دینا چاہوں گا فور سچ اوانٹیفول اینیورسری جو آج ہم دو سال ہیلڈی لیونگ کے یہاں پہ کپلیٹ کر رہے ہیں اور ایک چیز کریں اگر اوپر والا چاہا تو جب ہماری ہیلڈی لیونگ کی نیپال میں ٹوئنٹی اینیورسری بھی ہوگی میرا خیال سے آپ کو ہمارا انڈیا کی ہسٹری تو پتہ ہی ہے کہ ہمیں انڈیا میں اٹھارہ سال سے اوپر ہو گئے اور انڈیا میں آج کے دن پہ ہم نمبر وان ڈریک سیلنگ کامپنی ہیں اور دورڈ کے اندر ہم 38 لارجس ڈریک سیلنگ کامپنی ہیں آج کے دن پہ ہم انڈیا میں ہیں ہم نپال میں ہیں ہم بانگلہ دیش میں ہیں ہم یو اے ای میں ہیں ہم بھیلین میں ہیں ہم ساودی ریپیا میں ہیں ہم کھانا میں ہیں ہم سلپینز میں ہیں اور بہت جلدی ہم تھائلینٹ شروع کر رہے ہیں ہمارا ٹاگٹ ہے کہ ہم اپنا جو ویسٹیج کا بزنس ہے آپ لوگوں کا جو بزنس ہے اس کو پوری دنیا بھرنے اگلے آنے والے پانچ سال کے اندر کم سے کم پچاس دیشوں میں اس کو ہم گئے جیتے ہیں ہم نے ماسٹر آف سیلنگیز نے کہا تھا کہ جو میری ٹیگ لائن ہے جو میری فیورٹ لائن ہے اور میری فیورٹ لائن یہ ہے کہ سوچنے کی ہنمت دو میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سنانا چاہوں سننا چاہوں گے میرا ایک سٹائل ہے آپ نے ہاں کہہ دیا کیونکہ اذا آپ نہ بھی کہتے کہانی تو میں تب بھی سناتا میرا ایک ٹرینیگ پروگرام ہے میں مسٹر کندو سے بھی بات کی تھی آج میں مسٹر ٹیمپا شیرپا سے بھی بات کر رہا تھا موسٹ پرابلی جانوری کے مہینے میں آج کا دن میری ایک پریزنٹیشن رہے گی اس پریزنٹیشن سے پہلے میں آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہوں گا میں کیوں کہتا ہوں کہ سوچنے کی ہمت تو کرو کیونکہ یہ اور کسی کی بات نہیں ہے یہ بات میری خود کی ہے جیسے ہمارے ماسٹر آف سرمنیز کہہ رہے تھے یس میں ایک میڈل کلاس ٹیمپلی سے ہوں میرے فادر گورنمنٹ آف انڈیا میں کسٹمل سنٹرل ایک سائیز میں کام کر کریا میری دو بڑی دہنے ہیں جب میں چھوٹا تھا تو میری مدر نے میں سے ایک باری پوچھا کہ بیٹا بڑے ہو کے کیا کرو تو 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 میری مدر نے پوچھا کہ بڑے ہو کے کیا کرو گے تو میں نے کب تہا بزنس میری تو مدر تھی میری جو بات تھی وہ بلکل سپرائز ہوگی کیونکہ ہم لوگ سارے کے سارے سروس کلاس فیمیلی سے تھے تو انہوں نے کہا دیکھو ایسا ہائیٹی سروس جو تم بزنس کی بات کر رہے ہو بزنس کرنا ہمارے کھون میں نہیں ہے بزنس کرنا کس کے کھون میں ہوتا ہے بزنس کرنا ہوتا ہے مارواری کے کھون میں بزنس کرنا ہوتا ہے بنیا کے کھون میں یعنی کہ جو کمیونٹیز جو بزنس کرتی ہیں تو میری ماں نے کہا کہ تمہارے کھون میں بزنس کرنا نہیں ہے تمہارے پاپا بھی نوکری کرتے ہیں تمہارے دادا نے بھی نوکری کی تمہارے پڑھ دادہ نے بھی نوکری کی اس لیے تم بھی نوکری کرنا ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے میں ہمیشہ ایک بار کہتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم آگے بڑھیں جو ماں ہے وہ اپنے بچے کو پہنے گی اپنا خیال رکھا کر اتنی محنت مت کرو اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو میرا کیا ہوگا اپنے ہزبنٹ کو کہے گی کہ دیکھو تم اپنا خیال رکھو تم جتنا بھی کماؤگے اس کے اندر ہم گزارہ کر لیں گے آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے جو فیملی کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ڈیر اینڈیرز ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم آگے بڑھیں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا جب میں چھوٹا تھا تو جب میری ماں نے پوچھا میں نے کہا بزنس اس کے کچھ سال کے بعد جب میں لگ بر دس سال تھا جب میرے چاچا کا بیٹا کہتا تھا کہ میں پاہل بنوں گا میرے دوست کہتے تھے کوئی کہتا تھا میں پولیس میں جاؤں گا کوئی کہتا تھا میں آمی میں جاؤں گا کوئی لائر بننا چاہتا تھا میری مدر نے پھر مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ بیٹا بڑے ہوتے کیا بڑھو گے تو میں نے تب بھی وہی آنسر دیا کہ بزنس کروں گا you know why because چھوٹی سی عمر کے اندر میں نے ایک چیز ریٹائز کر لی تھی کہ نوکری کے اندر آپ کبھی اتنی غلط نہیں کھما سکتے کہ آپ جو چاہیے اپنی لائف کو کمفرٹیبلی جیت سکتے کیونکہ جب بھی مجھے مجھے یاد ہے کہ جب بھی مجھے کوئی کھلونا چاہیے ہوتا تھا کبھی مجھے کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو میرے ماں باپ ایک بات کہتے تھے جب ستنکھا آئے گی جب سیمری آئے گی تب لے کے دے گے یعنی کہ نوکری والوں کی زندگی کیا چلتی ہے ہر پہلی میں طریق سے لے کے اگلی پہلی طریق ویٹ رہتا ہے right اور وہ ویٹ میں کرنا نہیں چاہتا کچھ سال اور بیٹھے جب سیکنڈ ٹائم میری بہر نے میرے سے پوچھا کہ کیا کرو گے میں نے کہا بزنس میری باپ نے مجھے پھر سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے کہا دیکھ تیرے پاپا نوکری کرتے ہیں دن دو بڑی بہنے ہیں ان کی شادی کرنی ہے تیری پڑھائی میں خرچہ ہوگا جب پاپا ریٹائر ہوں گے گریٹری ملے گی پراؤٹن فن ملے گا ہم چھوٹا سا گھر بنائیں گے اور جو پنشن آئے گی اس کے کر کے ہم اپنی لائف کو بتائیں گے تیرے کو بزنس کرنے کے لئے ہم پیسہ نہیں دے سکتے یعنی کہ اس پرسن پہ جو چاہتا تھا اپنی زندگی کو بنانا بڑا بزنس کرنا چاہتا تھا اس پرسن پہ جو چاہتا تھا اس پرسن پہ جو چاہتا تھا تاکہ یہ اپنا تھاٹ پروسیس سوچ کے چھوڑ کے نوکری کرے بزنس میں نہ جائے بات آئی گئی ہوگی جب میں ٹینٹھ میں پہنچا تو میری مدد نے پھر کہا بھی یہ ٹینٹھ بہت امپورٹنٹ ائر ہے اس کے بعد تم نے کیا سوچا ہے انجینڈرنگ کروگے ڈاکٹر کروگے سیبل سرپسز میں جاؤگے کیا کروگے تو میں نے ٹینٹھ میں بھی اپنی مدد کو وہی جواب دیا ممی میں ہم بزنس کروں گا آپ مانوں گے نہیں کہ میری مدد اتنی پریشان ہوگی ایڈن نو اور ڈپاس میں وہ ہوتا ہے کیا نہیں ہمارے انڈیا میں ہوتا ہے ایک جنب کنٹلی میری مدد نے میری جنب کنٹلی لے جا کے بڑے سے بڑے جوشی کو دکھائی بڑے سے بڑے پندت کو دکھائی اور آپ مانوں گے نہیں ہر ایک نے ایک بات کہی کہ اس کی قسمت میں بزنس نہیں ہے لیز ایڈ من آج کے دن پہ میری چپس کمپنیز ہیں اور میری جو بزنس گروپ جو میں نے کریٹ کیا تھا آج سے 18 سال پہلے اس کا ٹرن اوور پانچ ہزار کروڑ انڈین روپی سے زیادہ میں یہی چیز آپ لوگوں کہتا ہوں کی سوچنے کی ہمت تو کروڑا ہے میں آپ کو سچ بات بکا ہوں کبھی میں کوئی الگوٹھی نہیں ڈالتا میں اپنا ہاتھ پندت کو نہیں دکھاتا کیونکہ میں ایک چیز میں وشواس کرتا ہوں کہ اگر اوپر والے نے آپ کی قسمت نہیں لکھی تو آپ لیچے سے اپنی قسمت خود لکھ سکتا ہے میں ایک اور چیز کہتا ہوں کہ اس دنیا میں صرف ایک آدمی ہے جو آپ کو سفل بنا سکتا ہے وہ ہے آپ خود اس دنیا میں صرف ایک آدمی ہے جو آپ کو سفل نہ کے اوپر جانے سے روک سکتا ہے وہ ہے آپ خود ایک قوشن پوچھنا چاہتا کیا آپ نے لائز بدلنا چاہتے ہو لئے سبیمنٹ کسی سے شروعات ہوئی تھی ویسٹیج کی ویسٹیج سے پہلے بہت بڑی بڑی دنیا کی کمپنیز کے اندر میں کام کرتا تھا ویسٹیج شروع کرنے سے پہلے ایک کمپنی کا میں چیف ایک جیٹیو آفیسر تھا ویسٹیج شروع کرنے سے پہلے بھی میں کم سے کم اس پین پہ دوزار دو میں بیانیس لاکھ روپے کی مرسلیز بینس جوایا کرتا تھا یعنی کہ آپ اوپر سکسیسرول پرسن پڑ کیونکہ ڈیریک سیلنگ کے اندر میں نائیٹی نائیٹی سکس سے نائیٹی نائیٹی سکس سے جب ڈیریک سیلنگ انڈیا کے اندر شروع ہوئی جب کسی کو اس کی اوپر فیق نہیں تھا کہ یہ سسٹم کام کیسے کرے گا لوگ کمائے گے کی نہیں میں وہ ایک پرسن تھا جس نے لگ بگ تین سال پورا انڈیا میں لوگوں کے گھر میں جا جا کے لوگوں کو مارکٹنگ پلان دکھایا پروڈکٹس ایکسپلین کیے ان کی ٹیمز بنائی ان کی ٹیمز کو ایڈکیٹ کیا ٹرین کیا کھوچ کیا مینٹر کیا اور لوگوں کو سبتہ کے اوپر لے گئے پر میں جن کمپنی میں کام کرتا تھا سمہا ان کی سوچ کچھ اندر تھی اور جو میرا ایکسپوزر ورڈ وائیڈ ڈیریک سیلنگ کے اندر تھا اس کے اندر میں نے صرف ایک چیز جانی کی اس دنیا پہ سب سے اگر کوئی نیک کام ہے تو وہ ہے ڈیریک سیلنگ انڈیا کے اندر بھی کمپنیز آتی تھی کمپنیز چلی جاتی تھی لوگ کہتے تھے کہ نیکٹورک مارکٹنگ ڈیریک سیلنگ چور بزاری کا بزنس ہے آپ مانو گے نہیں جب ہم نے ویسٹیٹ کو شروع کیا تو مجھے لوگوں نے آپ کے کہا کہ کمپنی کا نام رکھا ہے ویسٹیج یعنی کی کمڑا پڑکٹ لوگوں نے بہت مزا پڑھایا جیسے آپ کیوں پر اڑاتے ہوں گے جب آپ کہتے ہوں گے کہ آپ کی بھی لنشری کار آئے گی آپ کا لاکھوں روپے کا چیک ہوگا آپ کے اوپر لوگ ہسنے ہوں گے میرے اوپر بھی ہسے لوگوں نے ایک سے آکے کہا کہ مستر بالی کمپنی آپ کی تیم مینے میں بند ہوگی کسی نے کہا چھ مینے میں بند ہوگی کسی نے کہا نو مینے میں بند ہوگی اور لوگوں نے یہ بھی آکے پوچھا کہ لوگوں کا پیسہ لے کے کب بھاب ہوں گے جب بھی کچھ علم کرنا چاہو اوپوزشن تو ملے گی ملے گی اگر آپ کو اپنے اوپر فیت ہے اور آپ کو ویستیج اور ہلڈی لونگ کی اوپر فیت ہے کیا فیت ہے لیے زمین ایک ہے وہ فیتیج جو آپ کو چاہیے بچھنو آپ میں مجھ سے ایک آدمی نے آکے پوچھا کہ مستر بالی آپ کا ویستیج کے لئے ویجن کیا ہے تو میں نے مجھے کہا کہ اس رہنے میں کوئی بات یاد ہے 2004 کی تو میں نے کہا کہ آج کے پانچ سال کے بعد انڈیا میں اگر کوئی بھی ویپتی پوچھے کہ ایک اچھی دریکٹ سیلنگ کمپنی کیسی ہوتی ہے تو لوگوں کی زبان پر ایک ہی نام ہو اور وہ نام موپرس دیجی